بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں گے وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی بڑی بیٹھک کا ملکی سیکیورٹی صورتحال پر سیاسی عسکری کا عادت نے سر جوڑ لیے وزیراعظم شہواز شریف نے واضح کر دیا سیکیورٹی فورسز اور عوام نے بڑی قربانیاں دے کر ملک میں امن بحال کیا دہشتگردی کو کسی صورت دوبارہ پنپنے نہیں دیا جائے گا جلاس سے پہلے وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں اسمان خان ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال خصوصاً سوات میں دوبارہ سر اٹھاتی دہشتگردی اور سی پیک کے تحفظ پر وزیراعظم ہاؤس میں بڑی بیٹھا دفاع، داخلہ، خارج آمور کے وزراء، اسکری قیادت، انٹیلیجنس اداروں کے سرپراہان اور چاروں صوبوں کے آئی جیز بھی شریک ہوئے علیہ سطح اجلاس میں سوات کی صورتحال اور کلدم تحریک طالبان سے مذاکرات پر تفصیل مشاورت کی گئی سیکیورٹی اداروں نے اپنی سفارشات پیش کی تو وزیراعظم شہباز شریف نے ڈو ٹوک پیغام دے دیا کہ سیکیورٹی فورچز اور عوام کی بےمثال والازوال قربانیوں سے ملک میں امن بحال ہوا نہ تو ان کی قربانیاں فراموش کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی دہشتگردوں کو کسی بھی صورت دوبارہ پنپنے دیا جائے گا وزیر دفاع خواجہ آصف نے اجلاس سے پہلے ایک تقریب میں سوات کے بگڑتے حالات کو صوبائی حکومت کی ناکامی خرار دے دیا وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ون آن ون ملاقات بھی ہوئی جس میں قومی و داخلی سلامتی سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور اب سیاسی منظر نامے سے آپ کو خبر دیں حکومت نے قبل از وقت انتخابات پر فل سٹاپ لگا دیا وفاقی وزراء نے واضح کر دیا الیکشن کسی کے دباؤ پر نہیں بلکہ مکررہ وقت پر ہوں گے کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے خاجہ آصف بولے عمران خان کا مقصد الیکشن نہیں کچھ اور ہے جس میں وہ قیمیاب نہیں ہوں گے الیکشن الیکشن کی گردان کرنے والے عمران خان کو وفاقی وزراء کا دو ٹوک پیغام وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا کہ انتخابات کے لیے کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اگر ہمیں جو فیصلہ کیا اس سے پیشتر انتخابات کا تو وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا انشاءاللہ فیصلہ ہو وہ کسی دباؤ میں یا کسی ڈکٹیشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا ہائین اجاز دیتا ہے وقت سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات کا دور دور تک نشان نہیں ہے وزیر منصوبہ بندی ایسان اقبال نے کہا کہ عمران خان کا جلد الیکشن کے مطالبے کے پیچھے منصوبہ کچھ اور ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں گے یہ جنرل الیکشن ہے یہ میاں والی کی زلہ کاؤنسل کا الیکشن نہیں ہے اور اس وقت پاکستان کے دو صوبے کمز کم ایسے ہیں سندھ اور بلوچستان جہاں پر اگلے چھے سے آٹھ ماہ تک جنرل الیکشن کرانے کا کوئی سوال نہیں ہے چار مہینے درکار ہیں حلقہ بندی کے لیے مردم شماری کے نتائج کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبریں بھی گرم ہیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ کے لیے پرویز الہی سے دو ارب روپے مانگے ہیں وفاقی وزراء کا کہنا تھا کہ عوام کی مشکلات کا احساس ہے جلد ریلیف فراہم کریں گے شیرمن تحریک انصاف عمران خان کی مینا مانو کی جھٹ پر قرار ہے کراچی بار سے خطاب میں پرانا راگ الابتے رہے بولے وہ حقیقی آزادی کے لیے سیاست نہیں جہاد کر رہے ہیں اگر ملک لوٹنے والے این آر او ٹو لے کر واپس آگئے تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا اگر قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑائی گئی کہ طاقتور پیسہ چوری کر کے باہر چلا جائے اور باہر سے واپس این آر او لے کر آ جائے پھر ملک لوٹیں پھر باہر چلا جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اگر ہم نے یہ ہونے دیا میں حقیقی آزادی کی سیاست نہیں کر رہا جہاد کر رہا ہوں اور یہ پیسہ لوٹ کے باہر این آر او لے کے لیے واپس پھر لوٹو اور پھر باہر اس باری اگر یہ کامیاب ہو گئے میں پھر سے کہتا ہوں ہمارے ملک کوئی مستقبل نہیں ہے وزیراعظم اور مریم نواز کی بریت ڈیل کا نتیجہ نہیں عدالت نے ادم شواہد پر فیصلے سنائے وفاقی وزیر خاج آصف کا مخالفین کو قرارہ جواب کہا ہم نے عدالتی کاروائی کا سامنا کیا بند کمروں میں گوگی کی طرح کیسز بند نہیں کروائے عمران خان جلسوں میں للکارتے ہیں اور بند کمروں میں پاؤں پڑ جاتے ہیں کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے ہم سرخرو ہوئے ہیں یہ کہنا کہ فلان نے فون کیا ہے فلان نے فون کیا ہے یہ ایک شخص کی ذاتی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے وزیراعظم کی حسیت سے شباز شریف جو ہے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے عدالتوں نے یہ فیصلے دیئے ہیں بریت کے چاہے وہ مریم نواز کا ہے چاہہ شباز شریف کا ہے یا حمزہ شباز کا ہے دفتروں میں بیٹھ کے گوگی کی طرح فیصلہ نہیں ہوئی اتساب کمیشن بند نہیں کیا گیا کے پی کا ہم قید بھی ہوئے ہیں ایک سو نوے ملین ملک ریاض کے اکاؤن میں پیسے ڈالتے ہیں پیسہ حکومت پاکستان کا جو برطانیہ میں ٹرانسفر کیا یہ وہ پیسہ جو ہے عمران خان نے بند لفافے میں کابینہ کے آگے جو ہے لہراکے کہ بھئی اس کی بھی اپروول دو اور اس کی اپروول ہوگی سارے کے سارے جو ہیں وہ مجرم ہیں اس شخص کا موٹو جو رہا ہے عمران خان کا منو نوڑ دہاؤ میرا موڈ بناو اسی بلڈنگ کے اندر کہتا رہا ہے میں اور کمر جوید باجوا ایک پیج کے اوپر فیصلے میں کرتا ہوں میں ذمہ داری لیتا ہوں ٹیپنگ بڑی اچھی بات ہے ان ٹیپا ہی ہیں دیچی کمبر انلاب پہ ہے بار نکل کے بڑھ کے مارتے ہیں اندر کھاتے جو ہے جا کے پاؤن پڑ جاتے ہیں انسٹیچوشن ہے اس کے چیف کو اس لیے حدف بنائیں کہ اس لیے چار پوائنٹ جو ہے آپ کے بڑھ جاتے ہیں سیاست میں اسے ایک زیادہ گھٹیا عرقت کوئی نہیں ہے لوگ کو لوگوں نے نوچ سٹیج پنی چڑھنے دیا ایک اوپن ووٹ آم نو کانفیڈنس ہے ان کی حکومت کے خلاف پی ٹی آئی قیادت ممکنہ لانگ مارچ میں بندے پورے کرنے کے لیے ترلو پر اتر آئی ہے کارکنوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے سامنے کئی سوالات اٹھا دیئے لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہ ہونے سے پی ٹی آئی رہنماؤں تضب اپشکار ہیں لانگ مارچ کتنے دنوں کا ہوگا دھرنے کی صورت میں رہائش اور کھانے پینے کی انتظامات کیا ہوں گے پی ٹی آئی کی قیادت کارکنوں کے ان سوالات کا جواب دینے سے کاثر ہے عمران خان نے ابھی تک لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا مگر رہنماؤں کو چھے چھے ہزار افراد لانے کی ذمہ داری ضرور صوب دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ نے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے وارن گرفتاری محتل کر دیئے بینچ نے محکمہ انٹی کرپشن کو چھاپے اور وزیر داخلہ کی گرفتاری سے بھی روک دیا عدالت نے وارن گرفتاری پر کسی بھی قسم کی کارروائی کو ممنوع قرار دیا عدالت نے محکمہ انٹی کرپشن کو ستر اکتوبر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا رانہ سناؤلہ کے خلاف چار سال سپریم کورٹ نے آرٹیکل تریسٹے کی تشریف سے مطالق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا عدالت نے واضح کیا کہ آئین میں ہدایات کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے پارٹی سربراہ کا نہیں پارٹی کے اندر تو اختلافات کیے جا سکتے ہیں لیکن پارٹی پالیزی کے خلاف ڈالے گئے ووٹ کو شمار کرنا جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے ووٹ کر رہے ہیں زلکر نینک پال آرٹیکل تریسٹے کی تشریف کے بڑے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے آگئی فیصلے کے مطابق منحریف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار کرنا جمہوری نظام کے لیے خطرہ کرار منحریف رکن کا ووٹ شمار نہ کرنے سے پارلیمانی پارٹی میں عمریت کو فروغ دینے کی دریل مسترد کر دی گئی کہا گیا تمام سیاسی جماعتوں کے آئین میں دیے گئے حقوق برابر ہیں ارکان کا سیاسی جماعت سے منحریف ہونا پولیٹیکل پارٹی کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی اور سیاسی جماعتوں کی سالمیت پر براہ راست حملہ ہے فیصلے میں واضح کیا گیا ہے کہ ارکان اسمبلی ووٹ کے معاملے پر پارٹی کے اندر بحث اتفاق کی اختلاف کر سکتے ہیں ووٹ ڈالتے وقت آرٹیکل تریسٹھ اے کے تحت پارلیمانی پارٹی کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا منحریف ہونے سے ارکان ایماندار رہتے ہیں نہ ہی قابل اعتماد پارلیمانی پارٹی اپنے اختیارات جماعت کے سربراہ کو بھی تکویز نہیں کر سکتی پارلیمانی پارٹی کی ہدایت اسمبلی سیکٹریئٹ میں ووٹنگ سے پہلے جمع کرانا لازمی ہے ہدایت نامہ پر شریک ارکان کے دستخط بھی موجود ہوں ارکان کو ہدایت نامہ میسیج سمیت کسی بھی مناسب انداز میں پہنچایا جائے پارٹی ہدایت جاننا خود ارکان اسمبلی کی اپنی ذمہ داری بھی قرار فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں خود چاہیں تو ارکان کو افسادانہ ووٹنگ کا کہہ سکتی ہیں منحریف رکن کو صرف پارٹی سے نکالنا ہی مسئلے کا حل نہیں ایسے رکن یا ارکان کو ڈی سی ٹھوکر آزاد یا انجینئرنگ کرنے والوں کا ٹکٹ پر انتخاب لڑ سکتے ہیں مارنے کی صورت میں منحریف ارکان اور ان کی ڈوریاں ہلانے والوں کے لئے زلت بھی سزا سے کم نہیں منحریف رکن کی ناہلی کی مدد کا تائین کرنے کا معاملہ پارلیمان پر چھوڑ دیا گیا ہے ذلکر نان اقبال سما اسلام آباد وفاقی وزیر شریر رحمان نے سواد سے متعلق کہا ملک دہشت گردی کا متحمل نہیں ہو سکتا طالبان خان کیوں خاموش ہیں لوگ اپنے اقدار کے لئے سمجھوتا کرتے تھے ہم نہیں کریں گے پور مضمت کرتے ہیں کسی بھی دہشت گردی کا جو دہشت گرد پھر سر اٹھا رہا ہے اس کو ہم میں نہیں سمجھتی کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی ریاست میں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اقتدار کے خاطر کوئی سمجھوتے کر لیے ہیں ہم بہت لوگ کرتے ہیں نا واخر طالبان خان کیا تھا وہ تو سرارہ تھا کہ نہیں میں ان سے بات کروں گا بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ صوبے میں ہو رہا ہے نا کیا کیا انہوں نے اس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے ہم بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور آپ آئیں گے ریڈ زون میں ڈنڈے بڑھ سائیں گے خون خرابہ کریں گے وہ فستائیت کی لہر دوڑا رہے ہیں اپنے لوگوں میں اپنے آپ اپنی سیاست زندہ رکھنے اور اپنے عوام میں زہر گھولنے کیونکہ اب یہی راستہ رہ گیا تو وہ کیا سمجھتے ہیں یہاں سیکشن 144 نہیں لگے گا ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے رانہ سنا اللہ کو وہ اپنے آپ کو سمال نہ جانتے ہیں اچھی طرح سوات میں ہزاروں افراد دہشتگردی کے خلاف ایک بار پھر سرکوں پر آ گئے مظاہرے میں شریک سکولز کے بچوں نے بھی قیام ان کا مطالبہ کر دیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سیئے شہاب الدین دہشتگردی قبول نہیں ہم دشمنوں کے غلاب سوات میں احتجاج جاری چار باغ میں بھی ہزاروں افراد سفید پر چم تھامے سڑکوں پر آ گئے مطاہرے میں سیاسی قائدین کے علاوہ سیبل سوسائٹی کے افراد شریف تھے احتجاج میں شامل سکولز کے بچوں نے بھی ان قائم رکھنے کا مطالبہ کیا دہشتگردی اور یہ وصول چیزیں ہمارے تعلیم کو ہماری ایڈوکیشن کو ان سب میں رکاوٹ بیدا کرتی ہے ہمارا ریاست سے اوریس سے بھرکور وہ کہہ دیں کہ آمن چاہیے ہم کو آمن چاہیے مدیر آدم کے مشہیر انجینئر امیر مقام نے بھی شرکہ کو ہر ممکن تعبون کی یقین دہانی کرائی میں اپنی طرف سے پر آپ کو یقین دہانی انشاءاللہ مدائرین نے مطالبہ کیا کہ حکمران عوامی جذبات کو مدد ندر لگتے ہوئے عملی اقدامات اٹھائیں اب آپ کو یہ بتائیں کہ قومی اور صوبائی سیملی کے گیارہ حلقوں میں انتخابی دنگل اتوار کو ہوگا آج انتخابی مہم کا آخری دن ہے سیکیورٹی داروں کے متعلقہ انچارج کو میجسٹریٹ کے اختیارات تفویز کر دیے گئے فیصلہ باد ملتان اور ننکانہ کے عوام نے پی ٹی آئی پر عدم اعتماد کا اصحار کر دیا اتوار کو زمنی انتخابات کا میدان سجدان سجنے جا رہا ہے فیصلہ باد کے حلقہ این ایک سو آٹھ کی زمنی الیکشن میں عابد شیر علی اور عمران خان سمیت بارہ امیدوار مدد مقابل ہوں گے دو آزار اٹھارہ میں یہاں سے پی ٹی آئی کے فروغ عبیب کامیاب ہوئے تھے تاہم حلقے کے عوام کہتے ہیں کہ سوہا نے خواب دکھا کر ووٹ لینے والی تحریک انصاف کے امیدوار نے انہیں شدید مایوس کیا مسائل حل کرنا تو دور کی بات انہوں نے یہاں آنا گوارہ نہیں کیا ساڑھے تین سالوں میں محصوف بنی گالا میں مزے لوٹتے رہے جو ہمارے وزیر تھے فرق حبیب صاحب حلقے کو کیا پورے پاکستان کو پورے پنجاب کو لوارس کر دیا حلقہ این ایک سو ستاون کے زمنی انتخاب میں ملتان کے دو مغدوم خاندان آمنے سامنے ہیں حلقے میں مجموعی طور پر آٹھ امیدوار حصہ لے رہے ہیں تاہم اصل مقابلہ سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کے بیٹے علی موسیٰ گلانی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سابزادی مہربانو قریشی کے درمیان ہوگا دو ہزار اٹھارہ میں اس حلقے سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کامیاب ہوئے تھے لیکن حلقے کے مسائل جھوکے تو ہیں زلہ ننکانہ کے حلقہ اینے ایک سو اٹھارہ میں بھی سولہ اکتوبر کو زمنی انتخاب ہوگا یہ نشست سابق وزیر داخلہ برگیٹی ار اجاز شاہ کے استیفے کے بعد خالی ہوئی ہے حلقے میں تحریک انصاف اور نون لیگ سمیت مذہبی جماعتوں کی امیدواران بھی حصہ لے رہے ہیں ہماروڈا افسر شاہی کی اندرونی فائلو تک پہنچ گیا روڈا میں ممکنہ کرپشن غیر قانونی ٹھیکوں اکربہ پروری اور شاہ خرچیوں کی ہوش ربہ داستان منظر عام پر لے آیا احتساب سے متعلق وفاقی دارے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں اسی پر رپورٹ کریں گے ایگزیکٹیف پروڈیوسر زلفکار علی مہتو روڈا میں ممکنہ کرپشن غیر قانونی ٹھیکوں اکربہ پروری شاہ خرچیوں کی تفصیلات سامنے آگئیں احتساب سے متعلق وفاقی تحقیقاتی دارے کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق روڈا نے چار ہزار پانچ سو انسٹھ اکڑا آرازی کے ایکوزیشن نوٹیفکیشن جاری کیے دو سال میں صرف پانچ سو چھیالیس اکڑا آرازی خریدی جا سکی آرازی مالکان کو اسے تنفی مرلا صرف پانچ ہزار بیاسی روپے ادا کیے گئے آرازی بیچنے والے بے نام و نشان شناختی کار دستخط نہ انگوٹھے لینڈ ایکوزیشن کلیکٹروں کے ذریعے چار ارب روپے کی اداییوں کے واؤچڈ اکاؤنٹس بھی لا پتا خریدے گے پانچ سو چھیالیس اکڑ بھی ریونیو رکارڈ میں روڈا کے نام منتقل نہیں ہوئے روڈا منصوبے کے لیے عمران خان کے موبائینہ فرنٹ بین سینئر سبائی وزیر اسلام اقبال اس سارے غیر قانونی دھندے کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں روڈا فران کے لیے صرف گاریوں کے رینڈ پر ایک سال میں دو کروڑ چونسٹھ لاکھ اڑا دیے گئے روڈا شاہی کے نو رتن مشاورت کے نام پر سترہ کروڑ پچیس لاکھ اٹھارہ ہزار روپے لے اڑے بزدار سرکار میں روڈا پر نوازشات کی بارش رہی پنجاب حکومت نے پانچ ارب کا کردہ صرف ایک فیصد ٹوکن مارکر پر دے دیا روڈا ایک فیصد مارک اپ کا بھی نادہ ہندہ ہے مگر مجبور کشانوں کے خلاف مقدمے بازی پر روڈا نے آٹھ کروڑ پچیس لاکھ روپے اڑا دیے درائے راوی کے ہمپاری کے لیے تین رب تیرہ کروڑ کا ٹھیکہ سنگل پارٹی کو دینے کا انکشاف بھی ہوا ہے نیمانوں کی آو بھگت حائف پر انسٹھ لاکھ روپے کے بغیر کینڈر اخراجات کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا ہے دل فکار علی سماں لاہور باہودین کی جیل میں کرپشن کا بازار گرم وزیرالہ پنجاب کے پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کا منپسند جیل سپرینڈرن مہانہ لاکھوں روپے لینے لگا سبائی انٹیلیجنس سنٹر کی خوفیہ ریپورٹ میں تہل کا خیز انکشافات سامنے آگئے اس حوال اسے ریپورٹ کر رہے ہیں دانش منیر نوٹ دکھاؤ مرضی کا کام کراؤ منڈی باہودین جیل میں ہر کام کا ریڈ فکس وزیرالہ پنجاب کے پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی کا منپسند جیل سپرینڈرن ٹیپو سلطان لاکھوں روپے منتلی وصول کرنے لگا سماں کا مصول ریپورٹ کے مطابق منڈی باہودین کی جیل میں مہانہ پچاس لاکھ تک کی رشوت وصول کی جاتی ہے جن میں سے آدھی رقم سپرینڈرن ٹیپو سلطان رکھتا ہے جبکہ باقی عملے میں تقسیم کی جاتی ہے خوفیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اچھے کمرے کے لیے قیدیوں سے دس سے پندرہ ہزار روپے لیے جاتے ہیں جیل ملازمین مند پسند ڈیوٹی لگوانے کے لیے پانچ ہزار دیتے ہیں جبکہ پورا مہینہ غیر حاضر رہ کر پوری تنخواہ وصول کرنے کے لیے پندرہ سے بیس ہزار رشوت دی جاتی ہے خوفیہ رپورٹ کے مطابق منڈی بہودین جیل میں کرپشن کے خلاف بولنے والے قیدیوں کو سخت نتائج بھگتنا پڑتے ہیں رپورٹ میں جیل سپرینڈرن کے خلاف جوڈیشل انکوئری کی تجویز دی گئی ہے دانش منیت سما لاہور سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں پولیس حیلکاروں کی ہاتھوں قتل ہونے والے انیس سالہ نوجوان کے کیس میں ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیل منظور کر لی چھے اہلکاروں کی عمر قید کی سزا ختم کر کے بری کر دیا گیا جبکہ دو اہلکاروں کی سزا موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا عرفان الحق کی رپورٹ دیکھئے مقتول انتظار کے والد کا انصاف کے لیے انتظار بلاخر مایوسی میں بدل گیا تیرہ جنوری دوہزار اٹھارہ کو ڈیفنس کراچی میں انیس سالہ انتظار کو ای سی ایل سی اہلکاروں نے گاڑی کا تاقب کرنے کے بعد پائرنگ کا نشانہ بنایا تھا سندھائی کورٹ نے انصداد دہشتگردی کی عدالت کی جانب سے دو ملزمان کو سرائی گئی سزا موت اور چھے کی عمر قید کے خلاف اپیلے منظور کر لی ملزمان کو زیادہ فائدہ عدالت علیہ کی جانب سے کیس میں انصداد دہشتگردی کی دفعات ختم ہونے کی وجہ سے ہوا عدالت نے دو ای سی ایل سی اہلکاروں دانیال اور بلال کی سزا موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جبکہ انسپیکٹر تاریخ محمود انسپیکٹر تاریخ رہیم انسپیکٹر عزر احسن ہیڈ کانسٹیبل شاہد اسمان سپاہی فواد خان اور غلام ابباس کو بری کرتے ہوئے عمر قید کی سزا ختم کر دی ہے مجھے اپنے اللہ سے امید ہے وہ مجھے انصاف دے گا یہاں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا اشتیاق احمد نے سندھائی کورٹ کی جانب سے ملزمان کے بریت کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کے لیے مشابرت شروع کر دی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے صفاکانہ قتل کے کیس سے دہشتگردی کی دفعات کا ختم ہونا نا انصافی ہے ارفان الحق ساما کراچی کراچی میں آنٹریڈری میدان تھانے سے کروڑ روپے کی چوری میں پولیس اہلکار ملوث نکلے تھانے کے منشی سمیت دو پولیس اہلکاروں اور ایک تیسرے شخص کو گریفتار کر کے رقم برامت کر لی گئی پولیس حکام کے مطابق تھانے کے منشی شہباز کا تھانے سے لوٹوں سے بھرا بیگ لے جانے کا منظر کیمرے کی آنکھ میں محبوس ہو گیا دونوں اہلکاروں نے چوری کی رقم ایک اور شخص کے پاس رکھائی جو برامت کر لی گئی ملزمان نے آٹریڈری میدان تھانے کے مال خانے سے دو کروڑ ساتھ لاکھ پچھتر ہزار روپے چوری کیے پنجاب حکومت کی انتقامی کاروائیاں جاری لہور کے تھانے گرین ٹاؤن میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب وفاقی وزیر میا جاوید لطیف اور ایم ڈی پی ٹی وی کو اٹھارہ اکتوبر کو طلب کر لیا بات کریں گے فہد بھٹی سے فہد آگاہ کیجئے جو بالکل پنجاب حکومت کی انتقامی کاروائیاں جاری ہیں گرین ٹاؤن پولیس نے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو طلب کیا ہے یاد رہے کہ مریم اورنگزیب کے خلاف جو ہے وہ تھانہ گرین ٹاؤن میں انٹی ٹی ریزم ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کروایا تھا شہری ارشاد الرحمن نے پولیس کی جانب سے مریم اورنگزیب کو تفتیش کے لیے اٹھارہ اکتوبر کو سبزہ زار پولیس ٹیشن میں آنے کا حکم دیا گیا ہے مریم اورنگزیب کو ذابطہ فوجداری کی دفعہ ایک سو ساٹھ کے تحت حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور یہ اکامات بھی جاری کیا گئے ہیں کہ مریم اورنگزیب جو ہے وہ اٹھارہ اکتوبر کو سبزہ زار پولیس ٹیشن میں پیش ہوں گی تفتیش کے لیے فہد اپریٹ کرنے کے لیے شکریہ مستقبل کے فیشن ڈیزائنرز کے ہنر اور کاوشوں کی پذیرائی کے لیے لاہور میں نمائش کا انکات تخلیق کاروں کے فن کو خوب سراہا گیا رپورٹ کر رہی ہیں نوین علی فیشن میں ابرت ہوئے ڈیزائنرز کے کام کو سراہنے کے لیے الہمرا آرٹس کانسل نے اٹھایا قدم اور نوجوانوں کے اچھوتے کام کی کر ڈالی نمائش طالبات نے ٹیکسٹائل، فیشن، انٹیریر اور گرافکس میں نتنے رنگوں، انداز اور تخلیقی صلاحیتوں کا استعمال کر کے شاندار ملبوسات پیش کیے دیکھنے والوں نے خوب سے رہا نئے بچے جو آ رہے ہیں ان کا ٹیلنٹ دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے پہلے اس کو پیپر ورک کیا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے تیسیز جو ہیں یہاں ڈسپلی کیا ہے اس طرح کا موسم اب آ رہا ہے اس کے حساب سے بہت سے کلر فول ڈریسز ہیں اور بہت دیکھنے والوں کو بھی پسند آتے ہیں اور آنکھوں کو بھی خوبصورت لگ رہے ہیں طالبات کا کہنا ہے مختلف تیسیز پر کام کر کے کچھ نیا پیش کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو اس میں پرنٹس آرکیٹیکٹ نظر آ رہے ہوں گے اور اسی کے ریلیٹڈ میں اس پرنٹس کو آگے تک لے کے گئے میری تیم کا نیم جو ہے وہ فلف ٹروپس ہے اور فیدرز کے ساتھ میں نے اپنے ڈریسز ریڈی کی ہیں طالبات کا کہنا تھا کہ مستقبل میں فیشن انڈسٹری میں نہ صرف پاکستان کا نام روشن کریں گی بلکہ اپنی روایات اور ثقافت کو بھی دنیا میں نمائع کریں گی کیمرو میں نظر اقبال کے ساتھ نوین علی سما لاہور موسیقی